ڈامے کی سٹارٹنگ میں مسٹر سینگ کہیں بیٹھ کر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ان کی بیٹی سائیکل چلاتی ہوئی دیکھتی ہے وہ اسے آواز دیکھ کر روکتے ہیں پر وہ انہیں دیکھ کر بھاگنے لگتی ہے مسٹر سینگ اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کھوئے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں جن تم سے بلکل بھی پیار نہیں کرتا اب سمیں آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو اور سینگ فیملی کے پروپرٹی کو سمحالو روزو کہتی ہے کہ میں نے ہار نہیں مانی ہے تین سال ہونے میں ابھی دو دن باقی ہیں جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو میں خود واپس آ جاؤں گی مسٹر سینگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو تم بینہ بران کے کپڑے پہنی ہوئی ہو اور اپنے بالوں کو دیکھو لاشٹ ٹائن تم نے ان کا خیال کب رکھا تھا وہ سب ہائی بران کے جوتے کان ہیں جو میں نے تمہیں دیئے تھے ریت بیک میں دکھاتے ہیں جن کی مو روزو سے کہتی ہے کہ دیکھو اس کے کپڑے یہ کیسے تیار ہو کر ہمیں سا سڈیوز کرنے کو ریڈی رہتی ہے کیا یہ ایک بہو جیسی لگ رہی ہے جو یو کہتی ہے کہ اس کی ڈیت بھی بہت مہنگی ہے تب جن کی موم کہتی ہے کہ اپنے کپڑے چینج کر کے آؤ پھر روزو اپنے کپڑے بدل لیتی ہے پریزن میں روزو کہتی ہے کہ ڈیت پریز یہاں سے چلے جائیے ورنہ سب کو میری ایڈینٹیٹی کے بارے میں پتہ چل جائے گا مشٹر چینج کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پر یہ سارا سامان لے کر جاؤ ویسے بھی دو دن بعد تم میرے پاس آ رہی ہو میں تمہیں اچھے سے دیکھنا چاہتا ہوں اس کے ڈیت برانڈ کے بیکس اور ریس لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں روزو کہتی ہے کہ ڈیت یہ سب واپس لے جائیے آپ نے مجھے کرانے کا سامان خریدنے میں دیکھ کر دی ہے اس کے ڈیت کہتے ہیں کہ تم یہ سب کھاتی ہو تب اسے تم اتنی پتلی اور بیمار لگ رہی ہو اور وہ اسے کھانے پینے کا سارا سامان دکھاتے ہیں جو انہوں نے اس کے لئے تیار کروایا ہوتا ہے روزو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ریڈ میں یہ سب لے جاؤں گی پر اب مجھے دیری ہو رہی ہے میں چلتی ہوں جیسے ہی روزو گھر آتی ہے تب زن کی موم اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے سامان خریدنے میں اتنی دیری کیوں کر دی روزو کہتی ہے کہ مجھے بارگنی کرنے میں سامن لگ گیا تھا جن کی موم کہتی ہے کہ ایسا بے کر سامان خریدنے میں تمہیں مول بھاؤ کرنا پڑا کیا تم ہماری فو فیملی کو مارنا چاہتی ہو روزو کہتی ہے کہ ایسا میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے جن کی موم کہتی ہے کہ کیسا تمہارا پیسہ تمہارا دن فو فیملی کا کھانا کھاتی ہو پھر تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے جب میرا بیٹا گھر پر نہیں ہوتا تو کیا تم خود کو سیل کرنے جاتی ہو روزو کہتی ہے کہ موم اب اپنی بہو کے بارے میں ایسا کیوں بول رہی ہیں وہ بھی کسی آؤسائیڈر کے سامنے یو یو کہتی ہے کہ انٹیم میں چلتی ہوں کیونکہ روزو کی نظر میں میں آؤسائیڈر ہوں جن کی موم کہتی ہے کہ تم کہیں نہیں جاؤگی جب تم ابراد چلی گئی تھی تب کچھ لوگوں نے ہماری فو فیملی کا فائدہ اٹھا کر ہماری فیملی میں شادی کر لی روزو یہ سن کر ماں سے جانے لگتی ہے تب زن کی موم اس پر سامان فیکنے لگتی ہے اور اس سے لڑنے لگتی ہے تب ہی وہاں جن آ جاتا ہے اس کی موم جن کو دیکھ کر ناٹک کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر زن روزو کو دھکا دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری موم کے ساتھ ایسا کرنے کی یو یو کہتی ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میں یہاں آئی ہوں اس لیے روزو آنٹی سے لڑنے لگی جن کہتا ہے کہ ماں سے معافی مانگو روزو کہتی ہے کہ میں نے جب کچھ گلت نہیں کیا تو میں معافی کیوں مانگوں گی جن اسے اٹھا کر روم میں لے آتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے روزو کہتی ہے کہ مجھے ٹچ مت کرو آج میں اچھا فیل نئی کر رہی ہوں پھر بھی جن اس کی بات کو نئی سنتا جن گیٹ کھول دیتا ہے اور یو یو کو لے کر ہوسپیٹل چلا جاتا ہے روزو کو یہ دیکھ کر یاد آتا ہے کہ جب اس کی طبعت خراب رہتی ہے تب وہ جن کو کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے ہوسپیٹل لے کے چلو جن کہتا ہے کہ تم نینے کے ساتھ ہوسپیٹل چلی جاؤ مجھے آفیس میں بہت سارے کام ہیں وہ سوچتی ہے کہ جن نے سچ میں مجھ سے کبھی پیار نہیں کیا اس کے پاس روزو ہوسپیٹل میں آتی ہے یو یو کہتی ہے تو تم دوسروں کی سمپتی پانے کے لیے اب بیمار ہونے کا ناٹک کرو گی روزو کہتی ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے میں تمہاری شگل بھی نہیں دیکھنا چاہتی یو یو کہتی ہے کہ تم جن سے ڈیواؤس لے لو میں تمہیں تین ملین دوں گی اتنے پیسے سے تم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے روزو کہتی ہے کہ اچھا جب تم جن سے پیار کرتی ہو تو تین سال پہلے تب تم کہاں تھی جب اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ کومہ میں چلا گیا تھا اب جب جن ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی کمپنی بھی سائی ٹریک پر آ گئی ہے تو تم اس کی لائف میں واپس آنا چاہتی ہو یو یو اس پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے پر روزو اسے پکڑ کر تھپڑ مار دیتی ہے تب ہی وہاں جین آ جاتا ہے اور وہ روزو کو سائیڈ کر دیتا ہے اور یو یو کو بیٹ پر بٹھا دیتا ہے یو یو کہتی ہے کہ روزو کو ہمارے رشتے کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے میں یہاں اس کا حال پوچھنے آئی تھی جن اس سے کہتا ہے کہ تم بار پا یو یو کو ٹوچر کر رہی ہو اگر دوبارہ تم نے اسے بلی کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ سنکا روزو کو پرانے مومن یاد آنے لگتے ہیں جب کچھ لڑکے روزو کو بلی کر رہے ہوتے ہیں تب جن وہاں آ جاتا ہے پھر ان لڑکوں کو اپنے پیچھے بھاگنے کے لئے مجبور کر دیتا ہے اور ان لوگوں کو مار کر روزو کے پاس آ جاتا ہے پھر روزو اپنے گرانپا سے کہتی ہے کہ جن نے مجھے بچا ہے تھا اس کے بینہ اس حالت میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا اب جن کو میری جروت ہے پلیز مجھے اس سے شادی کرنے دیجئے ورنہ میں ہمیشہ رگریٹ میں جی ہوں گی گرانپا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تین سال دیتا ہوں جن کا خیال رکھنے کے لئے بھلے ہی تین سال کے بعد جن اٹھے یا نہ اٹھے تو میں واپس یہاں آنا ہوگا اور اپنی فیملی کا بزنس سنبھالنا ہوگا پرزینٹ میں روزو سوچتی ہے کہ میں نے اپنی فیملی کو چھوڑ کر تین سال تمہارا خیال رکھا پھر بھی تمہاری نظروں میں میں ایک فالتو انسان ہوں اب میں اس طرح کا مزاگ بن کر نہیں جی سکتی اور وہ جن سے ڈیواؤس لینے کے لئے کہتی ہے جن کہتا ہے کہ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا بول رہی ہو وہ فیملی کو چھوڑنے کے بعد تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا روزو کہتی ہے کہ میں نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ اب میں تمہیں ڈیواؤس دے دوں گی اور تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی جن کہتا ہے کہ تم بعد میں رگریٹ مت کرنا روزو کہتی ہے کہ مجھے صرف اس بات کا رگریٹ ہے کہ میں نے تم سے شادی کی تھی میں فیوچر میں تم سے کبھی ملنا نہیں چاہتی پھر روزو ڈیواؤس پیپر پر سائن کر کے ٹیبل پر رگ دیتی ہے اور اپنا سمان پیک کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے تب یو یو اور جن کی مام اس کا سوٹکیس چیک کرنے لگتے ہیں روزو یو یو سے کہتی ہے کہ تم دوسروں کے حضبن کو چھوڑنے کی کوشش کرتی ہو اور دوسروں کو خود کے جیسا چور سمجھتی ہو یو یو سوٹکیس میں اسے باکس نکالتی ہے روزو کہتی ہے کہ یہ میری چیز ہے اس سے واپس مجھے دو یو یو جن کی مام سے کہتی ہے کہ یہ بریسلٹ تو بہت مہنگا ہے اور یہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے روزو ان سے وہ بریسلٹ چھیننے لگتی ہے تب ہی ماں جین آ جاتا ہے جن کی مام اس سے کہتی ہے کہ روزو ہمارے گھر سے کمتی بریسلٹ چھرا کر لے جا رہی ہے جن کہتا ہے کہ اس بریسلٹ کو میں نے کبھی نہیں کھریدا یہ ایک فیک بریسلٹ ہے روزو سوچتی ہے کہ یہ بریسلٹ میری ماں کی آخری نشانی ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا پھر روزو جن سے کہتی ہے کہ میں نے ڈیواؤس پیپر ٹیبل پر رکھ دیئے ہیں جن کہتا ہے کہ تم سچ میں ڈیواؤس لینا چاہتی ہو روزو کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سوچ تمہیں دھمکانے کے لیے یہ سب کروں گی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد روزو اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں گرینپا اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں روزو انہیں حق کر لیتی ہے اس کے بعد گرینپا روزو کو منگزے سے ملواتے ہیں منگزے کہتا ہے کہ آج کے لیے میں تمہارا باڈی گر بن کر رہوں گا اور وہ اس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہے جا یو یو ان دونوں کی فوٹو لے لیتی ہے وہ منگزے سے کہتی ہے کہ مستر زی روزو جیسی لڑکی سے دھوکہ مت کھائیے اسے سوگرڈ ایڈی بہت پسند ہے اور اس کے تو کوئی رشتہ دار اور فرینڈز بھی نہیں ہے یہ ایک انہات لڑکی ہے منگزے کہتا ہے کہ اچھا پر اگر روزے چاہے گی تو میں اس کے لیے سارا مال خرید لوں گا روزے یو یو سے کہتی ہے کہ وہ تم ہو جو لوگوں کے پیسے دیکھ کر انہیں پسند کرتی ہو یو یو اس پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے تب روزے اس کی ڈیس پر کافی گرا دیتی ہے یو یو کہتی ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس ڈیس کی قیمت کیا ہے تم سال بار کام کرنے کے بعد بھی اس ڈیس کو نئی خرید پاؤ گی اب یاد تو تم مجھے اس ڈیس کے پیسے دو یا میرے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر مافی مانگو تب منگزے روزے سے کہتا ہے کہ یہاں سے چلو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آج برش کر کے نہیں آیا ہے یو اس سے کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو اگر آج تم لوگوں نے کمپنسیشن نہیں کیا تو میں تم دونوں کو چائے پھلانے کے لیے پولیس ٹیشن لے جاؤں گی تب ہی وہاں جین آ کر کہتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یو یو سے کہتی ہے کہ اچھا ہوا تم صحیح ٹائم پر آ گئے میں نے تو بس روزے سے اس جنتلمنٹ کے ریلیشنشپ کے بارے میں پوچھا تھا کیونکہ ابھی تک تم نے روزے سے ٹی واس نہیں لیا ہے پر یہ مجھ پر گھصہ ہو گئی اور مجھ پر کافی گرا دی جس سے میری دمینگیڈس خراب ہو گئی جن اپنا کارڈ نکال کر یو یو کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کس کی جگہ میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں یو یو کہتی ہے کہ آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں اب روزے کا نیا پیار منگزے ہے وہ یہ پیسے دے گا جن روزے سے کہتا ہے کہ اب یہ ہمارا ڈی واس بھی نہیں ہوا اور تم اس وائل آدمی کے ساتھ گھوم رہی ہو منگزے جن سے کہتا ہے کہ آپ اس عورت سے دھوکہ کھا رہے ہیں آپ روزے کے حربیں بننے کے لائق نہیں ہیں جن اس پہ ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تب روزے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے جن کہتا ہے کہ تم اس کی ہیلپ کر رہی ہو روزے کہتی ہے کہ ہمارا ڈی واس ہو چکا ہے اب میں کسی کے بھی ساتھ رہوں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جن کہتا ہے کہ جب تک ہمیں ڈی واس سیٹیفیکٹ نہیں مل جاتا تمہیں کسی کے ساتھ گھومنے کی ازازت نہیں ہے تم میرے ساتھ چلو تم منگزے جن کو روکتا ہے پر روزو کہتی ہے کہ تم ٹینشن مت لو میں یہ سب سمحال لوں گی اس کے بعد جن روزو کو کار میں بٹھا کر اسے کس کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کچھ دینوں کے لیے نہیں دیکھا اور تم نے نئے آدمی ڈھون لیا اگر تمہیں پیسو کی اتنی کمی ہے تو تم مجھ سے کہو میں تمہیں پیسے دے دوں گا روزو اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے فو فیملی کے پیسے نہیں پسند جن کہتا ہے کہ انہی پیسو کے لیے تم نے میرے جیسے کومہ میں جا چکے انسان سے شادی کی تھی اور اب تمہیں وہ پیسے پسند نہیں ہے میں تمہیں ایک بار بتا دیتا ہوں کہ جب تک تم مجھ سے ڈیواؤس نہیں لے لیتی تو ہمیشہ میری بیوی ہی رہو گی روزو کہتی ہے تو چلو ڈیواؤس لے لیتے ہیں جن اس پر چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کار سے نکل جاؤ اس کے بعد مینگزے آ کر روزو کو پک اپ کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں جل سے جل ایسے بدماج کو طلاق دے دینا چاہیے تم میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتی مجھے لگتا ہے کہ اس چالاک لڑکی نے جو کہا تھا وہ سچ ہے کہ ہم دونوں کی بیچ اچھی کیمیسٹری ہے روزو کہتی ہے کہ مزاک کرنا بند کرو تم ایک سنگل لڑکے ہو اور میرا جلد ہی ڈیواؤس ہونے والا ہے ہم ایک دوسرے کے لئے سوٹیبل نہیں ہیں مینگزے کہتا ہے کہ میں مزاک نہیں کر رہا میں سچ میں تمہیں لائک کرتا ہوں تمہارے گرینپا اور میرے ڈیڈ ہمارے رشتے کلے اگری ہو گئے ہیں روزو کہتی ہے کہ گرینپا آپ اولڈ ہو گئے ہیں میں بس کمپنی کو سمالنے میں ان کی ملت کرنا چاہتی ہوں باقی چیزوں کے بارے میں میں نے نہیں سوچا تمہیں انگزے سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا بیک اپ بننے میں کوئی تکلیف نہیں ہے جب بھی تمہیں لائک میں پیار چاہیے ہوگا تو تم میرے پاس آ جانا